اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ صرف آج ہم لوگ بہت مزیدار سا کچھنار کیمہ بنائیں گے کچھنار جو ہوتی ہے وہ انار کی پھلی ہوتی ہے یعنی انار کا پھول ہوتا ہے جو کھلتا نہیں ہے تو وہ ہم پکائیں گے جو کہ بہت مزیدار سی بنتی ہے زیادہ تر یہ ڈیش پنجابی گھروں میں بنتی ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہاف کیجی کچھنار لی ہے کچھنار کو ہم نے اچھے طرح دھو لیا ہے اور اب جو یہ اس کے اندر جو اس طریقے سے اس کے ڈنٹل ہوتے ہیں ڈنٹل نہیں جس میں کچھنار لگی بھی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے ریموف کر دیں گے اس کے فلارز بھی ریموف کر دیں گے یہ میں نے ایسے ہی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ دیئے تھے باقی یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر جتنے بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے سے جو کچھرا ٹائپ چیز ہیں وہ ہم نے ریموف کر دی ہے ہاف کے جی ہی ہمارے پاس بیف کا کیمہ ہے اور یہ میں نے ہاتھ سے گھٹوایا یعنی موٹی موٹی اس کے اندر بوٹیاں آئیں گی پاریک کیمہ اس کے ساتھ اچھا نہیں لگتا اب ہم نے جو سپائسز لیے ہیں ریڈ چلی پورڈر ہے ون ٹی سپون یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق خلدی ہاف ٹی سپون ہے نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق لسن ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون پساوہ دھنیا ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون آپ لے سکتے ہیں ہاف کب جو ہے وہ دہی ہے ٹو ففٹی گرام ٹیمارٹر ہیں یعنی آدھا پاو اور دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے چلیں اب آگی کیا کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے بوائل کر لینا ہے کچھنار کو تو اس کے لیے ہم نے پانی لیا ہے اور ساری کچھنار ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بوائل کر دیں گے جب تک بوائل ہو رہی ہے ہم اپنا کیمار ایڈی کر لیتے ہیں ہاف کپ آئل لے لیا ہے اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب جو یہ پیاز ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا گلابی ہونے تک پکائیں گے آپ کچھنار کو بکرے کے گوش میں بھی بنا سکتے ہیں گائے کے گوش میں بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں بنا رہی ہوں کیمہ میں پیاس کا کلر ہو گیا ہے چینج اب ہم اس کے اندر کیمہ ایٹ کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ہم کیمہ کو مکس کریں گے تاکہ پیاس کے ساتھ اور لسن ادرک کے ساتھ کیمہ بھن جائے سپائسز جو ہم نے لیے تھے وہ سارے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے پانی ہم اس کے اندر ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ پانی جو ہے وہ ٹیمارٹر ہم اس کے اندر جب ایٹ کریں گے دہی ایٹ کریں گے تو اس کا پانی بھی ریلیز ہوگا پیاس کا پانی بھی ریلیز ہوگا اور جو کیمہ ہوتا ہے اس کا پانی بھی ریلیز ہوگا تو پانی ہم اس کے اندر ایڈ بالکل بھی نہیں کریں گے درم مسالہ لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم کیپ کر کے تب تک پکائیں گے کہ کیمہ کا پانی بھی درائے ہو جائے اور کیمہ بھی ٹینڈر ہو جائے اب ہم اپنی کچنار چیک کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کتنا ٹینڈر کرنا ہے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو سٹینڈ کر لیں گے یہ کافی گرم ہو رہی ہے اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے یہ تھوڑے سے ڈنٹل تھے جو میں نے سیپریٹ کرتی ہیں اب ہم کیمہ کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اوائل اوپر آ گیا ہے کیمہ آل موسٹ ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم اس کا پانی اچھے طریقے سے ٹرائے کر لیں گے اوائل بھی آپ دیکھیں سیپریٹ ہو گیا ہے اب جو کشنار ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی یہ ہم اس کے اندر ایڈ کرتیں گے ہر ادھنیا اور ہری مرچیں ہیں ثابت یہ آپ باریک کاٹ کے ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ان سب کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے بھون لیں گے زیادہ چمچہ مت چلائے گا کیونکہ کشنار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً 15 منٹ کے لیے پکائیں گے 15 منٹ ہو گئے ہیں ہم کر لیتے ہیں چیک اچھے طریقے سے جو کشنار تھوڑی سی رہ گئی تھی ٹینڈر ہونے سے وہ بھی ٹینڈر ہو گئی تو جناب مجھے ضرور بتا جیگا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو جلدی سے لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ریسپی آپ کو بہ آسانی دیکھنے کو ملیں ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ